ہمارے کافی سارے بھائی ہیں جنہوں نے جو ہے پروجیکٹر کیری کرنا ہوتا ہے ان کی ضرورت ہی ایسے ہوتی ہے تا کیونکہ کافی لیکچر آ رہے ہیں جنہوں نے لیکچر دینا ہوتا ہے تو وہ ہر کلاس روم میں اپنے ساتھ پروجیکٹر لے کر جاتے ہیں یا پھر کئی سفر کرنا ہونا تو پھر وہ ساتھ لے جاتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے آرام سے دیکھیں گے پروجیکٹر پر مووی وغیرہ لیکن وہ پروجیکٹر اتنا بڑا ہوتا ہے اور کیری کرنا مشکل ہوتا اس کی طارے بہت س ساری ہوتی ہیں لیکن اس کا بھی حال ہے اس کا حال یہ ہے منی پروجیکٹر ہوتے ہیں اتنے طرح پروجیکٹر ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں جا آپ کو جی یاد ہوگا میں کچھ دل پہلے گیا تھا نیچے بیس پینڈ میں شاپ تھی آہ کرسٹل لائٹ ٹکنالوجیز کے نام سے جہدر عظیم بھائی عظیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کے پاس کافی سارے یہ پڑے ہوئے تھے پروجیکٹرز منی تو ہم آج کو آج آپ انہی منی پروجیکٹرز کا ریویو کریں گے کریں گے ان کی ل ساری سرینٹ کیا ہوتی ہے یہ بھی دکھائیں گے تو ہم اب ڈیکٹ ادھر ہی جا کے آپ کو ان سے ملاتے ہیں اور ان سے بات وغیرہ کرواتے ہیں تو لیٹس گو جی تو ہم آج عظیم بھائی کے پاس پہنچ چکے جو ایسے کہ میں نے آقا بتایا تھا کہ ہم نے آج منی پروجیکٹرز کا ریویو کرنا ہے جی اسلام علیکم جی عظیم صاحب میں دیکھا ہوں کہ آکے پاس تو کافی سارے جہانا مینی پروجیکٹر پڑے تو ان میں بتا دے کہ ان کا کیا حساب کتاب کی آتا ہے اور کس طرح کی مرک چکتے ہیں مینی پروجیکٹر موسی جو ان سے ہی نا وہ یوز کرتے ہیں کچھ خوٹی پریزنٹیشن کے لیے مطلب پانچ چھے کو بیٹھے ہیں وہوں نے کسی ڈیاگرام پر ڈسکشن کرنی ہے ان کے لیے ٹھیک ہوتا ہے پھر اس میں انٹرٹینمنٹ پرپس میں آتا ہے اس میں یہ بیو سونی کا جسرا امبان ہے اس میں آرمن گارٹر کے سپیکر لگے ہوئے ہیں نویigi جاند مسیшьہ ایڈیا انڈرویڈ کے ساتھ ہے ا جو اس کا سب سے بڑا آیان چینپ یہ کے شکل ساب تک پرڑاглядہ ہے تو اس سے ہی çık پروجیکٹر کے ساتھ ہے یہ پہل آئی لائنت kicked everyday یہ ہی ہے kleiner ڈیا سوال invert نوی کی ہیں 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 ہی میں جوابیہ اور کے ت我不 Job اس سے ہی چ Vatic کر و آد رہا ہے اور کم کاز کرنی ہے کہ ٹھیک گرہ ہاتھ اس کے وقت ٹھیکٹر لگے آپ پوروجیکٹر زود watches یہ سپیکر ہے؟ یہ حرمن گارڈن کی سپیکر لگے میں اگر آپ یہ لیکن یہ لکھا ہوا ہے حرمن گارڈن کی سپیکر لگے میں 360 روٹیٹی بلا ہے 6 گھنٹے بیٹری بیک اپ اس کا 6 گھنٹے بار ٹائم ہوتا ہے یہ چارجنگ ہوتا ہے اس پر پاور گے بلا ہے کوئی صاحب کتاب نہیں ہوتا چارجنگ کیلئے پاور رکھتی ہے لیکن ادربائز یہ چارجنگ ہوتا ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں یہ اور بھی تو کافی سارے پڑے ہیں یہ کیوں اس طرح پڑے ہیں یہ جونسا میں نے ابھی آپ کا موڈل دکھا ہے یہ بیو سرنک کا یہ 300 لیومن پھر اس سے نیچے جائیں گے یہ میرے پاس 200 لیومن کا پڑا ہوا ہے اسر کا یہ 100 لیومن کا پڑا ہوا ہے یہ 50 لیومن کا پڑا یہ 25 لیومن کا پڑا ہوا ہے جتنی لیومن کا کام ہوتے جاتے ہیں 25 لیومن کا کام ہوتے ہیں کئی کلائنٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ پڑکٹ پروجیکٹر سائزز دیکھیں آپ یہ دیکھیں بلکل پوکٹ ہے خون سے بھی چھوٹا ہے تو وہ اس ساپ سے پھر جتنی سائز میں چھوٹا جائے گا چیز بھی تو اتنی چھوٹا ہے جی تو زیم بھائی جیسے کہ نورمال پروجیکٹرز میں ڈی ایل پی ہوتے ہیں تو ان میں کوئی الگ سی ٹھوٹی سیٹ کیسے گستے ہو جو مینی پروجیکٹر ہوتے ہیں ان میں آتی ہی ڈی ایل پی ٹکنوجی میں نے بھی تک ٹکنوجی میں مینی پروجیکٹر نہیں دیکھتا یہ سارے جتنے آپ کے سامنے پڑے میں سارے ڈی ایل پی ہیں یہ ڈی ایل پی پروجیکٹر ہیں ان کا اس کے اندر لیمپ نہیں ہوتا اس میں لگی بھی ایل ایڈ ایل ایڈ جو نورمال بائک پر بھی لگی بلکل ایکجیکٹلی تو اس کا لائف سپیم کافی زیاد ہے بیس ہزار گھنٹ ہے ایک نورمال پروجیکٹر ان کی لائف سپیم ہوتا ہے تین ہزار گھنٹ ہے چار ہزار گھنٹ ہے اس کا بیس ہزار گھنٹ ہے تو یہ رپیارے بل ہوتے ہیں اگر کمپنی کا یونٹ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر بڑی گھر پہمی ہیں اونلائن کلائنٹ دیکھتے ہیں نیلے پیلے کالے چینہ والے پروجیکٹر وہ یہ چیز ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے یہ پروجیکٹر ہم نے صرف دکھانے کے لئے نہ تو اس کی برنٹی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا رزلٹ ہوتا ہے تو وہ کلائنٹ جتنے بھی پانچ داز دار پندرہ دار کھا موائل کنیکٹیوٹی فور کے ڈسپلی فلانا فلانا وہ یہ سب چینہ والے ہیں میرے پاس ہے میں آپ کو رزلٹیں دکھا دوں گا کوئی آپ کو رزلٹ نہیں دکھایا اگر آپ کو بھی ربل ہوگا باقی یہ کمپنی کے یونٹ ہے یہ بیو سونک ہے ان کی پرائسز کم ہوتی ہیں ریلیٹیب لیا زیادہ ہوتی ہیں چینہ والے ہیں تو پانچ ہزار داز ہزار پندرہ ہزار ہے یہ جو آپ نے دکھایا چینہ والے کی کیا ہے یہ بارہ ہزار پیک ہے یہ جو پروجیکٹر آپ کے سامنے لگے ہوئے یہ مینیمم پینتیس ہزار سے شروع ہوتا ہے 35000 سے اب اس میں جو بیو سونک والے جو ایک لاغ کے قریب ایک لاغ کے قریب سپیکر لگے ہوئے ہیں چھے گھنٹے بیٹری بیک اپن انڈرویڈ ہے ڈریکٹ ڈیو ایس بی ہے ڈریکٹ ڈی ایم آئی ہے مطلب اور کیا فیچر آپ کو چاہیے جی ازیم بھائی کوئی پروجیکٹر اند میں سے آپ چیک کروا سکتے ہیں اس میں سے آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ الڈی والا چیک کرواتے ہیں یہ چیک کریں بلکل پوکٹ سائز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ سائز ہے ٹکھے ڈریکٹ ڈیو ایس بھی ہے ڈریکٹ ڈیو ایس بھی ہے بیٹری بیکپ کے ساتھ ٹکھے یہ والا پوکٹر جا دیکھتا ہے اس کو میں آپ کو اس سکرین کے اوپر آپ کو ڈسپلے کر کے چیک کرواتا ہوں لیکن ان کے لئے ہوتی ہے سپیسپکسکرین اچھا ان کے لئے تو سکرین ہوٹی ہے خانجی سے ٹیبل سکرین کہتے ہیں بیسککر وہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو چیک کروا سکتا ہوں کیونکہ درہاں ٹیبل سکرین تو نکال کے چیک کروائیں گے یہ سکرین ہوتے گے بیسی پر میں یہ ٹیبل کے اوپر رکھ جاتی ہے ٹیک ہے ہی دونوں پوائنٹس ہے اور یہ ٹیبل کے اوپر یہ ڈیاغنالی فیفٹی انچیز ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھئے سپیسیفک سکرین ہوتی ہے ان پوڈیکٹور شکریہ ٹھیک ہے اس پہ ہی چیک کروائے گے اس پہ چیک کروائے گے اس پہ چیک کروائے گے اس کے لئے اس پہ لاغ گیا پوڈیکٹر ڈسپلے بھی دے رہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہ چھوٹا سا ہی پوڈیکٹر ہے لیکن ڈسپلے کافی اس کا اچھا ہے اور اس پہ ڈی آئی میں لگا کے آپ نے لائپ ٹوپ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں ریکٹی ڈی آئی سی بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں اس کی لائٹ کافی اچھی ہے پوٹی پوڈیکٹر ہونے مقابلے سے کافی اچھی لائٹ ہے اس کی جی ازیم بھئی یہ پوڈیکٹر کا پرائس پرائیس اور کرسکنے کی پرائس پرائیس کہ سکران کاریس پرائیس کا پرائیس میں بھی کفید کرسکنے سکتے ہیں اس لائے آریے سکران کی پیشتر سکران حتہ جو ہونے سکران چیزیں ہونے سکران کی پرائیس چیزیں بھی دیکھتیں پوڈیکٹر کو پڑا ہاں دیکھ رہتیں اور جیب 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 کافی اچھی رزائیس ابھی تو آپ کو میں نے کئی پروجیکٹر دکھائے نہیں میں باتا تو پائد آزم دورکے بھی بڑے ہوئے ہیں اچھا چلے وہ آپ نیکس چکر لگائیے کسی پہ چیک کرو ہوں جی انکو یہ پروجیکٹر چاہیے ان کا نمبر ادھر لکھا آرہا ہوگا وی سنٹر میں شاپ ہے ایس جی سرچی ٹو بیسمنٹ میں سیکنڈ گلی میں گیٹ نمبر ون سنٹر ادھر شکریہ رہیم بھی نیکس پروجیکٹر میں اللہ حافظ